اسلام علیکم دوستو میں حکیم شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی کیان آج ہم بات کریں گے کرس کشتہ سمول فار کے بارے میں اس ویڈیو میں جان کرے دیں گے اور یہ جو ہے کرس کشتہ سمول فار یونانی کی کلاسیکل دوائی ہے کئی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں سمول فار کو جو ہے سفید سنکھیا بھی کہا جاتا ہے اسے جو ہے سفید سنکھیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک طرح کا پائزن مانا جاتا ہے یعنی جہر کی سرینی میں اسے رکھا گیا ہے اور اسے سدھ کیا جاتا ہے اب اسے سدھ کرنے کے بعد میں ٹیبلیٹ فار میں یا پاورڈر فار میں دونوں چیزوں میں اسے بنایا جاتا ہے جو کشتہ سمول فار ہوتا ہے وہ پاورڈر کی طرح کا ہوتا ہے کشتہ یعنی آپ کشتہ سمجھ سکتے ہیں اگر ایوروید میں کہا جائے تو اسے بھسم کہا جاتا لیکن جو ہے یونانی میں اسے کشتہ کہا جاتا اب اسے کورس کی ٹیبلیٹ فار میں بنا جائے نہیں ٹیبلیٹ کی فار میں کешьتے کو چھوٹی ٹیبلیٹ کی فار میں تیار کے آٹا ہے تو اس کو کiders کشتہ کا جاتا ہے اور سمجھل فار جو یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتا ہے پائزن ہوتا ہے ایک جہر ہوتا ہے اس کو مارکر یعنی اس کو سدھ کر کے جو ہے ٹیبلیٹ فار میں اس طرح سے استعمال کے آتا ہے تو بات کریں گے آج ہم ک wiڈیو کی نوٹیفکشن تو لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لاجمی پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں چلی شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو کرشتہ سملفار جو ہے یہ شارعی شکتی کو بڑھاتا ہے جو پرشوں میں کمجوری آگئی ہے خاص طور سے پرش شکتی کو یہ بڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں پاچن سکتی کی جو پاچن کی جو کریا اس کو بھی درست کرتا اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور نپون سکتا جیسی استیتی خاص طور سے نامردی جیس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی جبردست اور بے جوڑ اس کو مانا گیا ہے جب بہت ساری دوائیاں جو ہے فیل ہو جاتی ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں تب جا کے اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لو لیوڈو جیسی استیتی یون اچھا کی کمی اور کے لئے اسے خاص طور سے استعمال کے جاتا ہے یہ پرشوں میں پاورش ٹیمینا کو بڑھاتا ہے اس کے استعمال سے بھرپو جوس ویتناو پیدا ہوتا ہے پروپر طریقے سے ایریکشن نہ آنے جیسی سمسیہ ہے پرشوں میں یہ ایک کومن سمسیہ ہو گئی ہے تو اس طرح کی پریشانیوں کے لئے اسے استعمال کے جاتا ہے یہ ایریکشن کی کمی کو دور کرتا ہے اور بھرپو تناو یہ پیدا کرتا ہے اور اس کے استعمال سے بھوک بھی کھل کر لگنے لگتے اور پاچن سکتی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اب اس کے استعمال کے دوران کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جیسے اس کے استعمال کے دوران دودھ اور گھی جیسی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرح کا پائجہ نہیں مانا گیا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ کمپلسری ہوتا ہے دودھ اور گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بہتر ریجلٹ بھی ملتے ہیں اور کوئی اس طرح کا کوئی سائی ڈیپیکٹ بھی اس کا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اب اس کے استعمال سے بھوک لے گی تو آپ گھی دودھ کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھ ریجل ملیں گا آپ کو شریح میں طاقت بھی آئے گی خاص طور سے مردانہ کمجوری بھی اس سے دور ہو جائے گی اور دوستو یہ شگر پتن جیسی پریشانی کو بھی دور کرتا ہے اور شگر پتن کے لیے بھی اسے خاص طور سے استعمال کی آتا ہے اور اس کے استعمال سے جائے ویریے گاڑھا بھی ہوتا ہے ویریے کو بھی یہ گاڑھا کرتا ہے اور اس کے استعمال سے دوستو جلدی سے ڈشا جونے کی سمسیہ ہو جائے شگر پتن کی وہ اس کے استعمال سے پریشانی دور ہو جاتی ہے تو یہ اس کے کچھ کام ہے اور خاص طور سے پرشوں میں ایریکشن کی کمی اور شگر پتن جیسی سمسیہ ہو کے لیے ہی استعمال کے جاتا ہے کچھ دوسری دواییوں میں جاتا ہے اگر ٹیبلٹ فом میں sic34 میں ہے وہ آپ کی کنڈیشن کے آدھار پر جو ہے نربر کرتا ہے کہ آپ کو کتنی دوائی لی جائے گی اب اس کو لینے سے پہلے کیونکہ ایک طرح کا جو حالکہ یہ پائزن نہیں رہتا جہر نہیں رہتا کیونکہ اس کو جہر ٹیبلیٹ فارم میں کرنے سے پہلے اس کو سدھ کر کے ہی بنایا جاتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن کتنا لیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ڈوکٹرے کسی بیدہکیم سے سلا لیں تبہیز کا استعمال کریں بغیر اپنے ڈوکٹرے کسی بیدہکیم کی سلا کے اس دوائی کو استعمال نہ کریں اور یہ کستہ اگر پاورڈر کی فارم میں ہے تو تیس میلی گرام اس کی دوز ہوتی ہے دن میں ایک بار اور ٹیبلیٹ فارم میں ہے تو تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبلیٹ کتنے گرام کی ہے تو تیس گرام تک اس کو جائے آپ اسے مکھن کے ساتھ میں ملائی کے ساتھ میں یا شہد کے ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا اس کو اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ میں تبھی بھی دودھ کا استعمال کرنا ہوتا دودھ بعد میں بھی پینا ہوتا ہے تو اور اس دوران اس کو لینے کے دوران جہاں زیادہ دودھ کا اور گھی کا استعمال کرنا یہ کمپلسری ہوتا ہے ایک طرح سے یہ جروری ہوتا ہے اس کے ساتھ میں تو یہ تھا ویڈیو دوست ہمارا کشتہ سمول فار کے بارے میں اور ویڈیو کر پسند آتا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے